آج سے تقریباً 40 سال قبل سن 1989 میں سعودی باغیوں کے گروہ نے خانہ کعبہ پر کمسہ کر لیا اور ان میں سے ایک شخص نے خود کو امام مہدی قرار دے دیا اس واقعے نے تمام اسلامی دنیا پر سکتہ تاریخ کر دیا سن 1989 کو ویسو تاریخ میں مختلف واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکت المقرمہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور دو ہفتہ پر محید محاصرے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں افراد شہید ہوئے اور تقریباً ایک لاکھ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو کر رہ گئے تھے 4 دیسمبر سن 1989 کو سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈوز، پاکستانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے لڑائی کا خاتمہ کیا جس کا آغاز 20 رومیمبر کو ہوا تھا جب 400 سے 500 شدد پسندوں نے یکو محرم 1400 حجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے ایک لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود اس کا انتظام سنبھال لیا تھا حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہیمان بن محمد بن یوسف الوتہبی کا تعلق نجت کے بددو قبیلے سے تھا اور وہ سعودی عرب کے معروف آلم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت پتا ستا عبدالعزیز بن باز سن 1940 اور سن 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدد پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا تاہم ان کی تنقید ختم نہ ہوئی جہیمان بن محمد بن سیف الوتہبی بھی انہی تقاریر سے متاثر ہوا جس کے بعد اس نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولتی تیار کر لی جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برکراہ رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویجن کے منفی اثر کو ختم کرنا تھا الوتہبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی جس کے بعد سن 1978 میں سعودی حکومت نے اسے اس کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں دے دیا رہائی ملنے کے باوجود الوتہبی کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نئی اسلامی صدی کے آعاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا مضموم منصوبہ بنایا اور 20 نمبر سن 1989 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے تقریباً 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیئے اور ایک لاکھ نمازیوں کو یرگمال بنا کر مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا الوتہبی نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القہطانی کو امام مہدی قرار دیا یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج پھیجی لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن قاروائی کرنے میں ناکام رہی سعودی حکومت نے خفض سے بچنے کے لیے معاصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا کیونکہ ایران کی جانب سے سعودی عرب میں ہونے والے واقعے کو امریکی اور سہونی سازشت قرار دیا گیا تھا مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی صحافی یورسلاف نے اس واقعے پر مبنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرانسیسی کمانڈرز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ بھی شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکے کیونکہ مکہ میں حرب پاک کے پاس غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار پاکستانی فوجین کی مدد سے چار دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو خاصا نقصان ہوا لیکن خانہ قابہ محفوظ رہا غیر سلکاری عداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں ایک ہزار سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے جن میں شدت پسند نمازی اور فوجی شامل تھے جہیمان العطیبی سمیس ساٹھ سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لیا گیا جنہیں جنبی سن 1989 میں سزائے موت سنا دی گئے جہیمان العطیبی کے بہنوی القہتانی جسے امام مہدی قرار دیا گیا تھا دورانے اپریشن ہی ہلاک ہو گیا اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک علماء سے مشاورت کے بعد شریعہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا جس کے بعد سے سعودی عرب میں مخلوق نظام پر مکمل پابندی لگا دی گئے اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پولیسیوں کو یکسر ختم کر دیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا